یہ ہے ہمارا پرسنسنگ کے ایک دیئے کتنوں اور نسکرسوں کو دھیان سے پڑھیں یا مانتے ہوئے کہ کتنوں میں سے دی گئی جانکاری ستی ہے بھلے ہی سامانے تھا گیر تیتیو سے الگ ہی کیوں نہ ہو ان نرلے لیں کہ دیئے گئے نسکرسوں میں سے کون سا کون سا نسکرس دارگی گروپ سے کتنوں کا انوصر کرتا ہے یا کرتے ہیں کچھ کتن دیئے گئے ہیں ان کے آدھار پر ہم بینڈ ڈائیگرام بنائیں گے کون کون سا نسکرس صحیح ہے وہی ہمارا آنسر ہوگا اس بیچ آپ ہمارا ساتھ بنے رہیں گے تو یہ بھی دیکھیں گے کون کون سے سوال ایسے ہیں جن کو چیلنج کیا جا سکتا بھی آنسر کی آئی نہیں ہے جیسے ہی آنسر کی آئی گی آپ چیلنج کر سکتے ہیں تو کبھی بچوں کو اس میں فائدہ ہو بہت سے بچوں کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ کلیم کریں گے تو شورٹے کے ساتھ تو چونکہ دھوکہ کسی کو بھی لگ سکتا ہو سکتا کسی پرسن میں ہم سے غلطی ہو جائے تو آپ اس کو ریکٹیفائی کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہاں یہ غلط ہے اور اس لیے غلط ہے ٹھیک ہے بٹ انیسیسری کمنٹ پلیز مت کرنا جو ڈی موٹیویٹ کرے کسی کو اوکے تو کچھ سنگھ بلیاں ہیں یہاں پہ کچھ سنگھ ہیں یہ کچھ سنگھ ہیں اس ان میں سے کچھ بلیاں ہیں بلیاں بی سے لکھ دیا سبھی بلیاں بھاگ ہیں سبھی بلیاں کیا ہیں بھاگ ٹھیک ہے اب کیا کہتا ہے یہ آگے کوئی بھی بھاگ ہاتھی نہیں ہے یعنی کہ ہاتھی الگ ہیں ان سب سے ہاتھی ایج سے ہم نے ہاتھی دکھا ریا اور سبھی ہاتھی کیا ہیں خرگوز ہیں کے ایج سے ہم نے خرگوز دکھا ریا کلر ہوگی آپ آپ دیکھو انسکر سے کیا کہتا ہے کچھ باگ سنگھ ہیں ایسا ہے کیا کچھ بانگ سنگھ ہیں کیا کچھ باگ سنگھ ہے ہاں ٹھیک ہے کچھ باگ تو سنگھ ہے دیکھیں یہاں پر relationship दکھرا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے کیا کہتا ہے یہ کوئی بھی ہاتھی سنگھ نہیں ہے کوئی بھی ہاتھی سنگھ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے اس کی بات شویرٹی کے ساتھ نہیں کہا سکتا کہ ہاتھی کوئی سنگھ ہے کیا تو پہلا نسکاس تو صحیح ہے تیہ ہے یہ دو بات دوسرا لیکن صحیح نہیں ہے ٹیسرے میں چلو کچھ بلیاں ہاتھی ہیں نہیں یہ بھی possible نہیں ہے اگلا دیکھیں اس کا آگے کیا کچھ سنگھ کیٹس ہیں کچھ سنگھ کیٹس ہیں کچھ سنگھ بلیاں ہیں تو یہ دیتا ہے بلکل ٹھیک بات ہے چوتھا بھی صحیح ہے چاروں ہمارے چاروں میں سے دو صحیح ہیں پہلا اور چوتھا اب دیکھتے ہیں کون سا انسر ہمارا بن سکتا یہاں پہ تو option d دیکھیں ایک اور چار انسر کرتے ہیں تو option d آپ کا صحیح ہو جائے گا option d ٹک کر دیتے ہیں اور بڑھتے ہیں اگلے پرسنگ کی اور اگلا پرسنگ کی کیا کہتا ہے یہ ہے ویکلپ چونے کی ساری وہ ہے ویکلپ چونے جو نیچے دی گئی سرنکھلا میں پرسنگ کی کو پرستحابیت کرتا ہے تو پرستحابیت کون سا کرے گا دیکھو ایس سے یوں پہ جواب جاؤگے تو کیا ہو رہا ہے جو پہلا اکثر ہے وہ دوسرے میں بدل جا رہا ہے بڑھ ہو گے جب یہاں سے جب آپ یہاں پہنچے تو اس جال پہلے ستہان sticky ج дела اس پر پہتا ہے یہاں پہ کہوں پھونچے دوسری ای تو ایک آپ ہو جائے گا دوسرے ستھان پر دوسرے ستھان پر ای کہاں پہ ہے کونسے اپسن میں ہے صرف اور صرف اپسن بی میں ہے تو اپسن بی آپ کا آنسر تو ہو گیا آپ چاہو تو باقی اپسن بھی چیک کر لو اس رنگ سے اور کمنٹ کر دینا اگر کوئی ڈکت ہو تو ہمیں لگتا نہیں کہ اس میں کوئی ڈکت آئے گی ہم آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سمیں بجانے کے لیے تھوڑا سا جلدی بھی کیا جا سکتا ہے اسے زندگے میں اب دیکھیں یہاں پر دوسرے ستھان پہ کیا آئے گا یہ پتہ کرنا ہے تو robotic کے سارے ہو نہیں ہوتا ہے جیسا ہی 44 پہ گئے آپ نے کیا دیکھا یہاں پہ 44 پہ پھر سے بنیش کا فہم 5 ایسے ہی آگئی مائنس کا ساتھ ایسے یہاں پہ آئے تو پلس کا پانچ اور ایسے یہاں پہ آئے تو مائنس کا ساتھ پھر سے پلس کا پانچ اور پھر سے مائنس کا ساتھ تاب کیوں بار کس کا نمبر ہے پلس کا پانچ کا نمبر ہے تو سارٹی ایڑ پلس فائل پر ہوگو تو کیا جائے گا ٹھوٹی تھری تو آپسن کون سا صحیح ہو جائے گا سی اگلا پسن دیکھئے پسن کیا فور دو میت رمیس اور راجیس کی آئیو کا رجیس رمیس آر ایم سے لکھا ہم نے اس کا رجیس کے آئیو کے ساتھ انپاد کیا ہے چار اور تین چار اور تین انپاد ہے اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ایک آئیو ہے چار ایک دوسرے کے آئیو کتنے ہو جائے گی تین ایکس ہو جائے گی ایسا بھی آپ مان سکتے ہو اب کیا کرنا نیچے دی گئی کون سی جانکاری اس پرسن کا اتر دینے کے لیے اتریک طرح سے آوست ہے کہ رمیس اور رجیس کے آئیو کا آئیو کی آسط آئیو کیا ہے دونوں کی آسط آئیو اگر ہم پتہ کرنی ہو تو ہمیں کون سا فیکٹر مدد کرے گا وہ دیکھ لیتے ہیں چلیے پہلے کہتا ہے رمیس رادہ سے دس ورس بڑھا ہے رادہ بیچ میں آگئی کھاؤں گا اس سے کوئی فائدہ میں ملنے والا نہیں ہے چھوڑ دو آپ اس کو رمیس کے پتا اور رجیس کی ماں کے بیچ کے آئیو کانو پات اب رمیس کے پتا اور رجیس کی ماں بھی بیچ میں آگئی جو بجتا ہے سی چھوڑ سال پہلے رمیس اور رجیس کی آئیو کانو پات تین دو تھا تو اس سے اپنا کام ہو جائے گا یہی ہمیں جائن کاری تھی جو چاہیے تھی آپسن سی آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا نیکس کسٹن دیکھیں کسٹن نمبر فائیو اے بی سی اور ڈی اور ای ایک پنگتی میں بیٹھے ہیں اور فلم دیکھ رہے ہیں اے بی سی ڈی ای چلو ان کو پہلے پنگتیاں بٹھا دیتے ہیں یہ ایسے بیٹھے ہیں ایک پنگتی میں بیٹھے ہیں کچھ ایزنگ سے بیٹھ ہوں گے آپ ایسا کہہ سکتے ہیں اے بی سی ڈی ای اب اکرام یہ ہی ہے یہ کہنا مشکل ہے لیکن کچھ ایزنگ سے بیٹھ ہوں گے ایسا اندازہ لگا سکتے ہیں فلم دیکھ رہے ہیں اے اور ڈی انٹیم چھوڑوں پر بیٹھے ہیں پہلے اے بٹھا ہے تو دوسرا ڈی بٹھا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو کیسا ہو سکتا ہے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اے لازنے بٹھے اور ڈی شروع میں بٹھ جائے ٹھیک ہے اب کیا ہے اے اور ڈی انٹیم چھوڑوں پر بٹھے ہیں جبکہ بی ٹھیک بیٹھ میں بٹھا ہے اب اے کے بعد تین اسپیس بچے ہوں گے ڈی کے پہلے ٹھیک ہے تو بی کیا ہے بی بیچ بٹھا ہے دونوں جگہ پہ پیچھو پیچھ ہی بٹھے گا وہ آگے کیا کہتا ہے آگے اسی دنگ سے ہمیں جانکاری یہ دے رہا ہے تو ہمیں بتانا ہے کہ کون سی جانکاری ہمیں help کرے گی ان کی exact positional پتہ لگانے میں اور یہ پتہ لگانے میں گی کہ اے کے بغر میں کون بٹھا ہے ٹھیک ہے تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کون مجھ سے statement اس نے ہمیں دیئے ہیں دوبارہ لکھتے ہیں ان کو اے شروع میں بٹھا ہے یا اور ڈی لاس میں بٹھا ہے یا ڈی شروع میں بٹھا ہے اور اے لاس میں بٹھا ہے ان دونوں کے بیچ اور بیچ بٹھا ہے بی اور باقی کسی کے position تیہ نہیں ہیں ہمیں پتہ کرنا ہے کہ اے کے بغر میں کون بٹھا ہے ٹھیک ہے تو پہلے statement کہتا ہے بی سی اور ای دونوں کے ٹھیک بغر میں بٹھا ہے بی کہ ایک طرف سی ہے اور دوسرے طرف ای ہے تو یہاں بھی سی ہو سکتا ہے یہاں ای ہو جائے گا ایسے میں اور اگر سی یہاں ہے تو ای ہو جائے گا ایسے ایسے ایک situation بن سکتی ہے لیکن اس سے کیا پتہ چلے گا اس سے ہمارے سوال کا آنسر ملے گا کیا نہیں ملے گا تو اب دوسرے statement دیکھ لیتے ہیں بی سی ڈی کے بغر میں نہیں بیٹھا ہے سی جو ہے وہ ڈی کے بغر میں نہیں بیٹھا ہے تو اس سے فائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہی تو ہمیں چاہیے تھا بتا دی ہمیں سی کہاں بیٹھا ہے ڈی کے بغر میں اگر وہ نہیں بیٹھا ہے سی تو اس کا مطلب وہ کہاں بیٹھا ہوا ایک ہی بغر میں بیٹھے گا اتنی دو جگہ ہے ہی نہیں تو یہ sequence جو ہے بالکل صحیح بنے گا اور اس جھنگ سے ہماران سے کیا ہو جائے گا بی ہو جائے گا چلی آگے بڑھتے ہیں اس کو ٹک بھی کر دیتے ہیں option b is correct next question دیکھیں question number six باقی ایک options آپ چیک کر لیں جہاں ہمیں انداز ہوگا ہم بتا بھی دیں گے ٹھیک ہے لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ انجائیس ہے نہیں in fact تو یہ سوال اپنے جی کے صحیح ہے جو سوال کہیں غلط ہوگا ہم اندازہ ضرور بتا دیں گے آپ کو آپ ایک بار ہو سکے تو اس کو ری چیک کر لینا یہ ہے پرسندن کے چھے a b کا بھائی ہے اور c d کا بیٹا ہے e b کے پتی اور f کے بیٹا ہے ڈانگو چندورا سا آرہا ہے سوال شای یہ آگیا پورا سوال آپ کی سکین پر a b کا بھائی ہے ٹھیک ہے تو ڈائیگرام بنا لیتے ہیں a اور b ایک اپیڈی میں ہے a b کا بھائی ہے تو یہ کا جنٹر تو ہمیں پتا ہے لیکن b کے بارے میں نہیں پتا a کیا ہے mail ہے یہ تیہ ہو گیا اور اس لیے ہم نے پلس کا سائنس پر لگا دیا ایسے یہ آپ لگا کے کر سکتے ہو سوٹ کٹ میں خلال آسانی ہو جاتی ہے اب کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ لگانے ہاں ہے کہ اے اتر دینے کے لیے کون سی اترک جانکاری آؤ سکتا ہے کی c a کے ساتھ کیا سمبند رکھتا ہے ٹھیک ہے تو اب آگے کیا کہتا ہے یہ a b کا بھائی ہے اور c اور d کا بیٹا ہے c اور d جو ہیں a اور b کے sorry a کے مہباب ہیں اور a اور b دونوں کے مہباب ہیں کیونکہ a اور b کا بھائی ہے c اور d میں ہمیں پتہ نہیں ہے کس کا جانٹر کیا ہے یہ دونوں مہباب ضرور ہیں a b کے لیکن ابھی یہ نہیں پتہ چلا کون ماں ہے اور کون باپ ہے ٹھیک ہے آگے پڑھتے ہیں پہلا option دیکھتے ہیں b c اور d کی اکلوتی بیٹی ہے b جو ہے c اور d کی اکلوتی بیٹی ہے چلو b کا جانٹر بھی پتہ چلی گیا کوئی دیکھتا نہیں لیکن ابھی بھی c اور d میں سے کسی کا جانٹر نہیں پتہ چلا ایک کا جانٹر پتہ چلے گا تو ہم آنسر کر سکتے ہیں آسانی سے d f کے نانا ہے d f کے نانا ہے اور f ہمیں بتا دیا ہے پہلے ہی کون ہے f e b کے پتی ہیں یہاں پہ کوئی e ہے جو b کا پتی ہے یعنی کہ e بھی میل ہے اور f کا پتہ بھی ہے یہ f یہاں پہ کوئی ہے اگلی پتہ میں اس کا یہ کون ہے پتہ ہے father کلیر ہے تو b اور e کا جو جوڑا ہے ان کا بیٹا کیا ہے بیٹا ہے بیٹی جو بھی ہے وہ f ہے اور f کے نانا کیا ہے اگلی b میں بتا رہا ہے d f کے نانا ہے تو f اور d میں ایک ریلیشنشیم مل گیا نانا ہو گیا مطلب d بھی کہنے چاہیے میل ہو گیا اس کا مطلب c کیا ہے female ہو گئی نیا نانی ہو گئی اب تہ ہو چکا ہے سب کے جنڈر پتہ چل چکے ہیں تو ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ c کون ہے ٹھیک ہے تو ہمارا آنسر کونسا صحیح ہے b ہمارا option بلکل صحیح ہے اگلا پرسن دیکھیں اب دیکھیں نشید کورٹ بھاسا میں income کو لکھا گیا h p e n o g تو ہم ایسے لکھ دیتے ہیں income کو ہم نے لکھا i n in c o m اور e income کو اس نے لکھا h p e اور اس کے بعد کیا ہے n o g n o اور last میں g ٹھیک ہے تو i کو h سے لکھا مطلب کیا کیا اس نے i j h i ساری تو plus ساری minus 1 کر دیا minus 1 کیا اس کے بعد n کے بعد p آیا n p n o p یعنی کہ plus کا 2 کیا یہاں پہ minus 1 کے بعد اس کے بعد i n c c کے بعد کیا آیا e c سے e کیسے آتا ہے کب آتا ہے کتنا اٹھ کرنا پڑے گا c کی position ہوتی ہے 3 اور e کی ہوتی ہے 5 یعنی کہ plus 2 کیا یہاں پہ بھی ہم نے ٹھیک ہے تو ہم نے پہلے minus کیا تھا پھر plus 2 کیا پھر plus 2 کیا اگلی بار o کے بعد آیا ہمارا n تو o کے بعد n کب ہوگا جب minus 1 کریں گے تو پھر سے minus 1 کر رہے ہیں اس کے بعد c کے بعد o کے بعد m m کے بعد کیا ہے m کے بعد o یعنی کہ plus 2 کیا ہم نے اور اس کے بعد e e کا ہم نے بتلا ہے g میں یعنی کہ پھر سے ہم نے plus 2 کیا اسی کرم کو اگر ہم دو رہا دیں minus 1 plus 2 plus 2 minus 1 plus 2 plus 2 تو دیکھیں ہمارا کیا بن جاتا ہے ہم نے بتانا ہے saving کا minus 1 کریں گے تو s سے minus 1 کریں گے کیا جائے r r r سے شروع کریں گے ہم sorry اس کو صحیح سے بنا لیتے ہیں r سے شروع کیا ہم نے اس کے بعد plus 1 کریں گے تو a کے بعد plus 2 کریں گے sorry plus 2 کیا تو c آ جائے گا اس کے بعد last میں ہم نے کیا کرنا تھا last میں ہم نے plus 2 کرنا تو last والا ہی چیک کر لیں بیچ والا سب چھوڑ دیتے ہیں باقی آپ چیک کر لینا last میں g g کو ہم کیا کریں گے plus 2 میں بڑھ لیں گے g h i تو اس کا مطلب option کون سا ہی ہو جائے گا c ہو جائے گا باقی آپ چیک کر لینا اور کمنٹ کر ضرور بتا دینا اگر ہم کہ غلط ہیں تو اگلا 8 نمبر سوال لگی یعنی ایک کور بہنس میں mind کو لکھا گا i m dn یعنی کہ i کی position m سے بدلی m کی i سے بدلی پہلے دونوں آپ ایک چینج کر دی اس کے بعد n کو d سے ڈ کو n سے ایک س ایسے کو m سے بدل دیں گے تو a g e ہمارا answer ہوگا option c صحیح ہمارا اگلا پرسن دیکھیں پرسن سنکھا نو سنکھلا میں ایک سنکھا گلات ہے سنکھا پتا کر نہیں کون سی ہے 18 22 24 48 48 48 چلتے رہے تو 4 بلس کیا یہاں سی یہاں گئے 4 بلس کیا یہاں سے لیکن یہاں گئے 2 سے ملٹیپلائی کیا پھر یہاں سے ملٹیپلائی ہونا چاہیے لیکن نہیں اگر یہاں دو سے ملٹیپلائی ہو جائے 92 کیا آ جائے 96 کیا صحیح ہو جائے گا اب کی بار کیا کریں پہلا ہم کیا کر رہے چار دوسرے step میں ملٹیپلائی کریں 2 سے 2 سے ملٹیپلائی کر چکے 5 کیا کریں چی چھانو چا رائی کر ہو گی ایک صور جائے گا پھر اگلے step میں cent بن il بن بن جائے گا بلکل صحیح چلتا ہے اس کا نائنٹی سکس یہاں پہ آنا چاہیے انسٹیٹ آف فیفٹی ٹو تو فیفٹی ٹو ہمارا غلط ہو گیا فیفٹی ٹو ہی ہمارا انسر بنے گا اپسن بی کریکٹ ہو جائے گا اگلا پرسن پرسن سنکیاں دس دیکھئے ویسنکیاں چونے جو انگرہ میں آگے آئے گی تین کے بعد چار تیرہ اوکے تین سے چار میں جب ہم گئے تو ہمیں کیا دیکھ رہا ہے تین سے چار میں گئے تو ہیں ایک ملا ایک کا اس rebirth ہم نے ایڈ کر دیا اسے کہ لو چار سے پھر ہم پہنچے تیرہ میں تو کتنایرہ تو نا کا یعنی کی تین کا انسazہ ہم نے یہاں پر بھی ایڈ کر دیا حسود میں تو کتنا ہے کر تیا پچیس سی تو یہ پانچ کا اس کری دیا تو یہاں کے ایڈreek میں ملا ایک تین پانچ آگے کیا ہیں انہ چا ihn ش consol pourra क mond بن جائے گا رنچہ ساتھ اور اٹس ٹ آتیس سات سی بن گیا بلکل ٹھیک ہے ساتہ سی بعد آپ کیا کرو گے ساتہ سی میں آپ کرو گے نو कا سقوائر ہوں کہ ٹھیک ہے نو کا سکوائرerem مطلب ادا زیادہ شنگ بن جائے گا اور X acontece میں کیا ہم جوڑیں گے یک دیکھ defines 1211 guyës Shit ٹھیک ہے تو ہم مجھے اس حجز نے تم جانگی nقلی اس نقلیت کے جانگ اونگ ایٹ ایک اس نائن بن جوڑے ہمیں 289 اسنگ بے گیا آبسم ان بھی ہمارا کریکٹ ہو گیا اگلا پرسنے دیکھئے گیارہ نمبر یہ دیا ہوا ہمیں ایکس اے وائی کا تات پر دیا ایکس سکوار پلس وائی سکوار اگر بی دے دیا ہے ان کے بیچ میں تو مائنس لگ جائے گا اور اگر ایسے ہی سی دے دیں تو ایکس پلس وائی کا ہول سکوار بن جائے گا اور اگر ڈی دے دیا تو ایکس منس وائی کا ہول سکوار بن جائے گا تو ان اسٹیٹمنٹس کو آپ پہلے دھیان سے پڑھ لو اس کے بعد ہی آپ انسر کر پاؤ گیا اب پتہ کرنا کہ ان میں سے کون سا جو ریلیشنسیپ ہے ای بی چی ڈی میں سے کون سا صحیح ہے تو سات سی تین سی کا مطلب کیا دیوارا ہے ایکس پلس وائی کا ہول سکوار تو ایکس کیا ہے سات سات پلس وائی مطلب تین سات تین دس کا ہول سکوار ہو جائے گا سات پلس تین ساری تین دس کا ہول سکوار ہو گیا آگے کیا کہتا ہے یہ مائنس چھے چھے ڈی چھے ڈی کا مطلب تو کیا ہوا ایکس مائنس وائی کا ہول سکوار تو آپ کا چھے مائنس چھے کا سکوار مائنس چھے کا سکوار تو یہاں پہ زیرو بن جائے گا سوری ہاں بلکل یہ زیرو بن جائے گا تو سات پلس تین کا ہول سکوار سات دس دس کا ہول سکوار کتنا ہو جائے گا ہنڈڈ ہنڈڈ لیکن ہوگا پلس کا لیکن یہاں پہ کیا دیا وہ مائنس کا اس کا مطلب پہلا اپسن غلط ہے دوسرا اسٹیٹمنٹ بھی آپ ایسی چیک کر لو اور ایسی تیسرا بھی ان میں سے کوئی صحیح آئے گا نہیں آپ ایک سات کو دیکھ لو اور کر کے خود بھی ٹھیک ہے ایک بار چیک کر دیتے ہیں وہ آپ کے لئے دو سو سولہ اور ڈی دیا ہوا ڈی کا مطلب مائنس دو سو چھپن دو سولہ مائنس دو سو چھپن کتنا بچا مائنس کا چالیس مائنس کا چالیس کا اگر ہم اسکوار کرنے کیتنا جائے گا سولہ سو ٹھیک ہے اور ہمیں مل رہا ہے کیا مائنس کا سولہ سو تو یہ بھی غلط ہے ان میں سے کوئی بھی سٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے چاروں میں سے اے بی سی ڈی تو یہ کوششن آپ کا غلط ہے اس کو آپ کلیم کر سکتے ہو کلیم اٹ اوکی یہ نوٹ کر کر رکھ لو پرسن سنگ کے گیار ہے غلط ہے ایک بار پھر سے چیک کر لینا ہو سکتا کہیں ہم سے غلطی ہو رہی ہو بات ہم انداز ہے کہ باقی دو اپسن جو ہم نے چیک نہیں کیے وہ بھی شورٹ کے ساتھ غلط ہیں اگلا پرسن دیکھیں پرسن سنگ کیا بارہ یہ سٹیٹمنٹ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں پلس کیوں کا عارض ہے کی پی کیوں کی بہن ہے پی بھاگ کیوں کا عارض ہے پی ماں ہے کیوں کی اور ایسے پی انٹو کیوں کا عارض ہے پی کیوں کا بھائی ہے تو انہوں میں سے کس کا عارض ہے کی اے ڈی کی چاچی مامی تائی ہوپی یا موسی ہے یعنی کہ اے کا جینٹر پتہ دے لیا کہ وہ مہیلہ ہے ٹھیک ہے تو اب پتہ کرنے کوشش کرتے ہیں کونس اپسن میں سے فٹ بیٹتا ہے ہمارے لیے تو دیکھو پی پلس کیوں گا اس نے کہا تھا کہ پی بہن ہے کیوں کی یہاں پہ بھی اے پلس ای دیا ہوا ہے اے پلس ای انٹو ڈی پہلے والے اپسن میں یہاں دیکھو اب تو مطلب اے کیا ہے بہن ہے کس کی اے بہن ہے ای کی اے بہن ہے ای کی ہے ای کی یہ ریلیشنسیم ملا اور کیا ملا ہمیں اور ای بھائی ہے ڈی کا ای بھائی ہے ڈی کا ڈی کا تو اس سے ہمارے آنسر مل جائے گا نہیں ملے گا تو یہ کینسل ہو گیا پہلا اپسن گلت اوکے اب اگلا اپسن دیکھ لیتے ہیں دوسرے میں جاتا ہے کہ اے ساری ایف اور ایف بھاگ اے یعنی کہ ایف کیا ہے ایف ماں ہے اے کی لکھ دیتے ہیں ایف ایف ماں ہے ہے اے کی اور دوسرے میں جائے ایسے ساتھ اے کون ہے اے اور ای پیلس کچھ ہے ان دونوں بیشنٹ اے بھائی ہے ای کا اے بہن ہے ای کی سواری اے بہن ہے ای کی تو اے بہن ہے ہے اے کی ہے اے کی ٹھیک ہے اور ایف ان دونوں کی ماں ہیں اب کیا بچا ہوں مارے پاس اب ڈ انٹو ڈ تو انٹو ڈ کا مطلب ہو گیا کہ بھائی ہے اے کون ہے بھائی ہے ڈ کا یعنی کہ ڈ بی اے اے اور ڈ جنہوں بہن بھائی ہو اور اے ان کی ماں ہیں تو ابھی ہوں اپنے سوال کا آنسر یہاں پہ بھی نہیں ملا ایسی ہی ہم سی چیک کریں گے تو دیکھو سی میں کیا ہو جائے گا ہے اے بہن ہے بی کی اب نوٹ کرلو ہم لکھنے رہے ہیں لکھنے میں اے بہن ہے ڈ کی چلو لکھی دیتے ہیں اے بہن ہے ڈ کی بی کی اے بہن ہے بی کی اور بی کیا ہے بی ماں ہے سی کی بی ماں ہے سی کی ٹھیک ہے اور ایسے ہی سی اور ڈ کی سی بھائی ہے ڈ کا سی ڈ کا بھائی ہے ٹھیک ہے سی جو ہے وہ ڈ کا بھائی ہے اس سے ہمیں یہ ریلیسنسی مل جائے گا اور آنسر ہمارا یہی سی بن جائے گا آپسن سی ہمارا کریکٹ ہوگیا اسی کو ٹک کر دیتے ہیں اگلے پسن کو دیکھئے پسنگیا تیہرہ آپ کے سکین پر یہ ابھی کلپ چنیں جو تیسرے سب سے ٹھیک اسی پرکار سمباندیت ہے جس پرکار دوسرا سال پہلے سب سے سمباندیت ہے داب کے ساتھ پاسکل دیا ہوا ہے داب کا ماتر پاسکل ہی ہوتا ہے پی اے سے جس ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں پی اے سے ٹھیک ہے پی اے اور ایسے ہی آپ دیکھتے ہو تو اس کو ہم کس سے ناپتے ہیں اس کو ہم ناپتے ہیں ایم پیر میں اپسن میں ملنا چاہیے اپسن ڈی میں یہ دیا ہے اپسن ڈی ہمارا صحیح ہو گیا اگلا پسن دیکھئے پسنگیا کون سا ہوگا ہے چودہ و نمبر کہتا ہے کون سا کون سا کون سا نسکرس تار کی ایک سو سے قدن کا انوسران کرتے ہیں یا کرتا ہے کتھن دیا ہوا ہے بھارتی سینے میں بدلتے دور میں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ستاروں یا کلاکاروں کی بڑی بجٹ کی فلمیں خراب کرو بار کر رہی ہیں یعنی بڑے بجٹ کی فلمیں تو خراب کرو بار کر رہی ہیں لیکن پیشہ بستو آدھاری چھوٹے بجٹ کی فلمیں بڑیا کرو بار کر رہی ہیں یعنی کہ اگر کنٹینٹ اچھا ہے تو پھر آپ کی فلمیں چلیں گی چاہے ستارا کوئی بھی کون سا نسکرس ہے کیا کہتا ہے یہ نسکرس اور ان میں سے کون سا صحیح بیٹھتا فٹ ہمارے اسٹیٹمنٹ کے گارڈن ہیں پہلا نسکرس کیا ستاروں کے چین کو ادھگ مہتم نہ دیتے ہوئے اپنی کتھا سامنگری کے اکان چھوٹے بجٹ کی فلمیں اتیانت سفل ہو ہو رہی ہیں تو یہ تو صحیح یہ کوئی لکھت نہیں یہ نسکرس تو بنتا ہے اگلا کیا کہتا ہے بڑے ستاروں اکلاکاروں کے چین کے قرآن بڑے بجٹ کی فلمیں باکس آفیس پر ایسے پھل رہی ہیں نہیں یہ کوئی قارن نہیں بجٹ ستارہ کوئی قارن نہیں ہے جو قارن ہے وہ کنٹینٹ ہے تو دوسرا نسکرس صحیح نہیں ہے اب دیکھ لو آنسر کون کون سے اپسن میں ہو سکتے ہیں آپ کے پہلا کہتا ہے اے کیول نسکرس اے کا نسران کرتا ہے ہمیں بھی کچھ سیکھیں جبکہ دوسرا نہیں کرتا تو اپسن کون سے صحیح ہے اے ہی ہمارا آنسر بن جائے گا آپ پرسندگیہ پندرہ دیکھیں گاؤں پی گاؤں کیوں کے پور میں ہے کیوں کے پور میں ہے سپوز کیوں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ پوائنٹ ہے کیوں کا اور اس کے پور میں کیا ہے پی تو پ کو اس کو پوروں بنا دیتی ہیں آب کیا ہے گاؤں آر پی کے اوتر میں ہے یہ پی ہے پی جو اوتر میں کیا ہے ار ہے تا تو ا پر ہوتا ہے یہ حقیتا یہاں پہ نے کہاں ایس پرسندگیہ پانچ کریں میں ہیں گاؤں ایس گاؤں پی کی کس دشاں میں ہیں ایس اور پی کے بارے میں آپ کیا بتاؤ گے کہ نورتھ اور ویسٹ میں ہیں تو کونس اپسن سے یہ نورتھ ویسٹ اپسن سی اتر پشیما پانسر ہو جائے گا اگلا پرسن پرسن کیا سولہ آپ دیکھیں یہ کچھ ڈائیگرامز یہ ہوئے ہیں یہاں پتہ لگانا آپ کو کہ کون سائن میں سے فٹ بیٹھتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں پہلے سے ہم دوسرے میں گئے اس میں اے سے بی میں تو کیا ہو رہا ہے اے سے بی میں جو اے کا تربج ہے وہ پلٹ کر کے سامنے چلا گیا یہاں سے کہاں چلا گیا یہاں چلا گیا دوسرے والے میں یعنی کیا آپ پہ سکتے ہو کہ یہاں آ گیا ایسے ہی ہمارے والے میں جو یہ ہے یہ پلٹ کر کے سامنے کی طرف چلا جائے گا تو ادھر جو ہے یہ اسی دھنگ کی آکرتی ملے گی کس دھنگ کی آکرتی ہے ایک بار اس کو تھوڑا گوھر سے دیکھو کیا دیا ہوا ہے شٹ بج ہمیں یہاں پہ بنانا پڑے گا اسے ٹھیک ہے اس کو پہنچ گیا اب آپ کیا چاہیے میں دوسرا جو ہمارا اسٹار تھا یہاں پہ دیکھیں اسٹار یہ اوپر کی طرف چکے گیا ہے تو اسٹار سوری نیچے جو بھی ہے نیچے یہ جیسا آپ کا موبائل میں سیٹنگ کا ٹیب ہوتا ہے اس کی طرح سے دیکھ رہا ہے تو یہ کہاں چلا گیا یہ یہاں پہ چلا گیا اوپر اور ایس ڈیز رائز میں کوئی اکرتی میں چینج کہیں تک بھی نہیں آیا ٹھیک ہے تو ایسا ہی ہم کریں گے کہ ہمارے بعد بھی جو بھی آکرتی جیسی تھی وہ اوپر کی طرف کھسک جائے گی تو یہ ایسی کیسے ہی ہم کھسکا دیں گے شیپ ہمیں بھی اس کی بنا نہیں پا رہے ہیں صحیح سے بہرحال ہم آنسٹ کی طرف بڑھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کون کون ساپسن یہاں پہ فیٹ بیٹھتا ہے چلوانیوں میں سے دوبارہ بنا لیں گے جو ڈیلٹ ہو گیا ہم دوبارہ بنا لیتے ہیں لیکن پہلے اترا کرتی تو اپنی اس پہ لے لیں اسکین پہ ٹھیک ہے تو ایرو میں جو تھا ایرو کو سامنے بھیجا تھا ہم نے لیکن اس کی دشاہ بھی پلٹ دی تھی ایسے ہی ہمارا جو یہ ہے شٹ بھج اس کی دشاہ ہم پلٹ دیں گے اس کو ہم کتنا گھما دیں گے 90 ڈیگری ہمارا دیں گے تو اس کا کورنر جو ہے کہاں پہنچے گا کچھ اس دنگ سے اس کی آکرتی بنی دکھائی دے گی یہ شٹ بھج ہے شٹ بھج کی ساتھ سے آپ دیکھو گے تو شٹ بھج کچھ ہمارا شٹ بھج جو کچھ اس دنگ سے دکھائی دے گا کہ وہ اس کے اندر ہے اور آپ دیکھ رہا ہو کہ اس کا جو آکار سوری قرصہ ہے وہ کچھ اس دنگ سے دکھائی دے گی ٹھیک ہے اور ہمارا یہ والی آکرتی ہے یہ اوپا ایک طرح پہنچ جائی اور ایجرٹیز ہی دکھائی دے گی تو اس میں کوئی بھی چینج کہیں کہیں تک نہیں آنے والا ٹھیک ہے اب باقی بچہ ہوا ہے پہلے ان دونوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آکرتی ایجرٹیز ہم بنا پائیں گے اس کو اس کو بنا پانا ہوں اس کے لئے پڑڑا اینیوے یہ آکرتی آپ کو دیکھو کہاں پہ دیکھ رہی ہیں دونوں اور سی میں بھی دیکھ رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں اور سی اور ڈی کا ڈیفرنس ہمیں دیکھنا باقی ہے کہ کیسے ہم اس کو کریں گے اس پیچ اگر آپ یہاں پہ دیکھو کہ جو آپ کو یہ ٹرائنگل دیا ہوگا ہے یہ کیا ہوگا ہے اس کا ایک ایس چینج ہو رہا ہے اس کی میررر ایمیج بن جا رہی ہے اگلی والی فیگر میں تو ہمارے پاس کیا ہے ٹرائنگل کے بدلے ہمیں دیا ہوا ہے یہ لگ بھگ گولا تو گولے کے تو میررر ایمیج وہیں کہ وہیں رہی ہے اس کو کوئی فرق پڑھنا نہیں ہے ٹھیک ہے تو سی اور ڈی میں ابھی بھی ہم ڈیفرنس ہیٹ نہیں کر پہے چلی ایرو جو لگا ہوا اس کو ایرا سے ڈیسائیڈ کرنے کے عشق کرتے ہیں جو ایرو تھا ہمارا یہاں پہ پہلے والے میں وہ کہاں چلا گیا وہ ادھر کوت کر کے چلا گیا یعنی کہ یہ ایرو دیکھو کہاں چلا گیا یہاں چلا گیا یہ ایرو یہاں سے یہاں ہاں آ گیا تو ایسی ہمارا پاس یہ ایرو ہے یہاں پہ اور اس کی ڈیریکشن کیا ہو گئی اپوزٹ جس ڈیریکشن تو اس کی ایرو کی ہماری اپوزٹ ڈیریکشن ہونی چاہیے دیکھتے ہیں سی میں اپوزٹ ہے یا ڈی میں یعنی کی نیچے کی طرف کس میں ہیں جو جس میں نیچے کی طرف ہے وہ ہی ہمارا آنسر بنے گا دیکھو یہ دونوں میں ہیں اس کا مطلب سی اور ڈی تو بالکل ایک جیسے ہیں کوئی ڈیفرنس جگھائی دے رہا ہے سی اور ڈی میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے سی اور ڈی میں اس کا مطلب اس کا بھی آنسر نہیں میچ کر رہا تو اس کو بھی آپ کلیم کر سکتے ہو سوال نمبر یہ کیا ہے سولہ سولہ نمبر کو بھی آپ کلیم کرو ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں ایک بار اس کو دوبارہ بھی چیک کر لیں جب آپ کو سمجھ ملے تب وشم سبت کی پہچان کرنی ہے پرسنسنگ کے سترہ ورگ تربوش سم چتربوش گولہ سوانتا چتربوش آیات تورت پنچبوش شٹموڑ تو ورگ تربوش سم چتربوش گولہ گولہ گیا ہیں آپے 3 ڈی ہے 3 ڈی کو کوئی بھی 3 ڈی فگر ہے اس کو ہم ہاتھ میں لے سکتے ہیں لیکن 2 ڈی کو ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا ہے اس کا مطلب آپ کا انسر یہ ہی گولہ بنے گا تو آپسن بھی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا اب اٹھارہ نمبر سوال دیکھتے ہیں اٹھارہ نمبر سوال ملکل ملتا جولتا ہے ان میں کچھ سامانے ہے اور یہ پتہ لگانا ہے کہ ان میں سالہ کیا بیلن ڈیا ہوئے گھنہ ڈیا ہوئے گھولا ڈیا ہوئے پریزم ڈیا ہوئے گھن ڈیا ہوئے تو گھنہ کیا ہے گھنہ کیا ہے گھنہ کیا ہے 2 ڈی فگر ہوتی ہے تو گھنہ ہمارا آنسر ہو جائے گا گھن تو لیکن اس میں آنسر دیا ہوئی نہیں بڑون ساری اس میں پوچھا کیا ہے اس میں یہ پوچھا ہے کہ یہ سب کی سب کیا ہیں تھریڈی فگرات سے ہیں اور جو ہمیں ویقلب دیئے ہیں ان میں سے کون سی تھریڈی فگر ہے تو گھن جو ہے وہ سنکو جو ہے وہ تھریڈی فگر ہے آپسن بھی آپ کو یہاں پر اکریکٹ ہو جائے گا اگلا پرسن دیکھیں پرسن کہتا ہے کہ پکشی ہیں وائیو یان دیا ہوا ہے اور اڑنا بھی اس کے ساتھ دیا ہوا ہے تو کون سائن میسیج صحیح ہے یہ پتہ کرنا ہے کچھ پکشی وائیو یان نہیں ہے ایسا ہے کیا نہیں ایسا نہیں ہے تو پہلا اسٹیٹمنٹ غلط ہو جائے گا اگلے پر چلتے ہیں سبھی وائیو یان پکشی ہیں نہیں یہ بھی غلط تیزہ کہہ کیا تھا سبھی پکشی اُڑ سکتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ بھی غلط چوتھا دیکھیں کچھ وائیو یان اُڑ سکتے ہیں آئیے صحیح ہے تو آپ سن ڈی آپ کا صحیح ہو جائے گا اگلا پرسن دیکھیں پرسن کہ کیا ہے اگلا تو اب اس پاس سے کو دیکھیں دونوں پاس سے ایک پاسی کے دو اسٹیزہ دی ہوئی ہیں اور پہلے میں وہ کیا کہتا ہے کہ سنگیہ تین کے سامنے چھے ہے چھے دا ہمیں ویزیبل ہے تین ہمیں دیکھیں نہیں رہا کہیں پہ تین ہم یہاں پہ سائیڈ میں لکھ دیتے ہیں اب جانا اس کو دیکھیں گے کیا ہمیں اس گی اسے گھو دیں پہلے والے پاس اس کی صورت کی کیا ہو جائے گی چھے کی جگہ دو آ جائے گی اور دو چھے آنچ جگہ پہنچ جائے گے نیچے پہنچ جائے گے یعنی اس پاس سے کی صحیح کی استعت بعد کی ق Philippe کچھ اس طرح سے ہو جائی گے آپ دیکھو اسے گھر سے تھوڑا سا ٹھیک ہے تو تین کھاں پہنچ جائے گا دو کی کی جگہ پہنچ جائے گا تھیں اوپر مجابی اور دو کہاں پہنچ جاگا چھے کی جگہ دو یہاں جائے گا چھے کہاں پہنچ جائے گا اور ہمیں تکھائے بھی نہیں دےگا اوکی اب بجتہ کیا ہے یہ چار وہی کمائی رہے گا ہمیں تکھائی بھی دے گا لیکن ایک تھوڑا پلٹ جائے گا ہم نے پلٹ کر نہیں لکھا انیویں تو اس طرح سے پہلے پہلی استطعت ہو جائے گی اب اس استطعت کو COMPARE کرو اس اس تحقیقے ساتھ اور دیکھو کوئی نمبر ایسا ہے کیا جو کامن ہے ہاں تین ایسا نمبر ہیں ان دو نوں میں جو کامن ہیں تو یہاں پہ ہم چلیں گے پہلے والے میں تین سے ہم کلوک وائز جائیں گے دو پہ اور دو سے پھر ایسی کی کلوک وائز پہنچیں گے چھے پہ وہ چار پہ وہ چار سے پھر جائیں گے ہم تین پہ تو ہمیں کیا ملا تین سے چلے دو پہ پہنچیں اور اس کے بعد ہم پہنچیں پہنچ 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 پہن دو ستتر ڈگری گھمانے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس نے پنچ بھجو جس کا آقا کیسا ہے جس کی چونچ یہ اوپا کی طرف ہے اس کو جب دو ستتر ڈگری گھمائیں گے تو چونچ کی طرف پہنچ جائے گی دیکھو یہ ہے اب تو یہ یہاں پہ ہے اب پھر کہاں پہنچ گی چونچ یہاں پہنچ گی ٹھیک ہے انٹی گلوکوائز یہ ایسے ایسے آیا اور دو ستتر ڈگری گھن گیا تو یہ ایسا ہو گیا آپ اس کی چونچ اس طرف ہوگی جہاں پہ ایرو دیکھ رہا ہوا ڈیکھ رہا ہوا آپ اب کیا ہوا اندر کا تربوش کو دو بار گھمان جائے گیا دو ستتر لیکن کروک وائز تو اندر کے تربوش کو جب دو بار گھمانے کے دو ستتر مطلب 540 ڈگری گھما چکے ہوں گے تو کیا ہوگا تین سو ساری ٹیشنوں سے مطلب ایک چکر تو یہ پورا کر چکا ہے اپنا ویسے کی ویسے پوزشن واپس آ گیا ہوگا اس کے بعد ایک سو اسٹی ڈگری اور بچ گھوما ہوگا یہ تو واپس کوئی چیز اگر ایک سو اسٹی گھومے گی تو اس کا ملک کیا ہو کہ وہ پوسٹ ڈائیکشن میں پہنچ جائے گی یعنی کہ تو کچھ کا جو آکرتی بنے گی وہ اس دھنگ سے پہنچے گی اوپر بیس اور نیچے چونچ اس کی ٹھیک ہے ایسی کوئی پوزشن ہے کیا ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کچھ آکرتی دھنگ سے بن جائے گی کی یا یہ 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 ٹھیک ہے تو ایسی آکرتی آپ دیکھو گوھر سے کوئی ہے کیا ان میں سے اے بی سی ڈی میں اے بی سی ڈی میں جس میں ترخش کی چونچو نیچی کی طرف اور ہم یہ ہو یہ تو آپ پر ڈی اپسن صحیح ہے اپسن ڈی میں یہ دیا ہوئے ٹھیک آگے پڑھتے ہیں انگلے پرسن کے اور اب دیکھیں یہاں پر سمبان بتانا ہے جس کا تیسے سبت کے ساتھ سمبان دے جیسا دورے سبت کا پہلے سبت کے ساتھ سمبان دے رسوے میں ہم کیا رکھتے ہیں پرشیتہ کیا ریفریڈیٹر تو اسنان گھر میں کیا رکھیں گے ہم ہم گزر آپسن بھی کرکٹ ہو جائے گا ہم اگلا پسن دیکھیں اب دیکھئے بریکس کو اس نے لکھا ٹی اے جی پی اے ایکس میں تو کیسے لکھا اس کو ہم پتہ لگانی گوشت کرتے ہیں بریکس بی آر اے کے ای ڈین ایس اور اس نے اس کو لکھا ٹی اے جی پی این ایکس ٹی اے جی ساری یہ صحیح سے بنا ہے جی پی این ایکس پی این ساری این اور اس کے بعد ایکس تو بریکس کو اب اس نے کیا کیا ہے ایس جو سب سے کلس میں دیا ہوا ہے اس کے آگے کوئی چھیل چار کی ہے ایس کے بعد تی بنا دیا اس نے اقلا جو ہمارا یہاں پر آنسر بنایا ہے مطلب اس کو جو کوڈنگ کی تو ٹی بنا دیا ہے اس کو ٹھیک ہے تو ایس کی ایس سے شروع کیا اس کو ہم نے پہلا نمبر دے دیا ٹھیک اور اس میں کیا کیا اس کے ساتھ پلس ون کر دیا ٹھیک ہے تو ہم پلس ون کر دیتے ہیں اس کا ٹی میں بدل دیا ایسے ہی آپ دیکھو گئے تو کلس سے جب آئی بی ای جیڈ لوار ہو رہا تو یہ بھی یہی ہو رہا ہے کیلس میں ایچ ہے راست میں ایک جو لوگ ہے تو آئی آ جائے گا ویسے ہی ہم اپنے ساتھ کریں گے ویلز میں بھی ہم سیم وہ کریں گے تو ویلز کا ایس اینڈ ہو رہا ہے ایس کو ہم لینڈ ہو رہا تو ہم ٹی سے اپنا شروع کر دیں گے ایس میں ایک ایڈ کر کے تو کون کون سے اپسن ہمارے ایلیمنٹ ہو جائیں گے ایکس والا ایلیمنٹ ہو جائے گا یہ سی والا ایلیمنٹ ہو چکا ہوگا ہمارے پاس تین اپسن بچ جاتے ہیں اگلا کیا کیا ہے اس نے اگلا جو لیٹر آیا وہ کہاں سا آیا دو نمبر اس نے کس کو دیا ہے تو دو نمبر اس نے دیا ہے آپ کا بی کے بعد یہ لے آیا اے یعنی کہ ایک مائنس کر دیا یہاں پہ دیکھئے بی کے بعد یہ لے آیا اے بی کو اس نے کیا دیا ہے دوسرا نمبر دے دیا کلیر تو ایسے ہی ہم کیا کریں گے ہم بھی ڈبلو کو دے دیں گے دوسرا نمبر اور ڈبلو میں چھڑ اچھار کریں گے تھوڑی سی کیا کریں گے مائنس ون کر دیں گے تو ڈبلو مائنس ون ڈبلو سے کونسے لیٹر آیا تی ایو وی تو ٹھیکے بعد ہمارا کیا جائے گا بھی آ جائے گا ٹھیک ہے تینوں مہارا کو دیکھ کر نہیں تو ٹھیک کے بعد وی آگیا ہمارا اگلی بار جو تیسر لیٹر اس نے چھیڑا ہے وہ لیٹر تیسر نمبر اس نے کس کو دیا ہے تیسرا اس نے دیا ہے ای کو جو بریکس کا ای ہے اس کو اس نے پھر سے چینج کیا ہے اور جی میں بڑھلا ہے تو ای کو جی میں بڑھلیں گے تو کیا کریں گے دو پلس کریں گے ٹھیک ہے تو دو پلس کر دو اپنے والے میں دو پلس کر دو ای میں دو پلس کریں گے تو ای ایف جی آ جائے گا ہمارا ہے تو ٹی وی ساری کچھ بڑھ بڑھا ہے ھول ڈ آن 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 ہم آن ڈ 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 آن � کتنے مائنس کیا ہوگا وائی زیڈ مصلاح تین مائنس کیا ایک مائنس کیا زیڈ بر لیں گا دو مائنس کیا تو وائی بنے گا تین مائنس کیا تو زیڈ بر لے گا تو ایسے ہی ہم جو اوپر سے تیسر لیٹر ہمارا ہے ای ای کو ہم بنا دیں گے مائنس تین کر کے تو یہ بن جائے گا بی تو اپسن ڈی آپ پہ یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا اگلا پرسنٹ پرسنٹ کے چوبیس کہتا ہے کسی بھاسن میں رمیز کو لکھا گیا ہے ٹی بی این ایف ٹی جے اور میتالی کو لکھا گیا ہے این جے بی این جے تو سب در انبیر کو ہم کیسے لکھیں گے تو سب سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے رمیز کو ٹی بی این ایف ٹی جے کیسے لکھ دیا ٹھیک ہے تو رمیز کو رمیز ہم پھولتا ہے صحیح کر دیتے ہیں رمیز کو آر اے ایم ای ایس ایچ رمیز کو اس نے لکھا ہے ٹی بی این ٹی بی این ایف ٹی جے ایف ٹی انڈ این فائنلی ہے جے اوکے تو کیا کیا آر سے ٹی میں بدلا تو آر ایس ٹی یعنی کہ پلس کا ٹو کیا اس نے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کیا اس نے اے سے بی میں بدلا تو پلس کا ون کیا اس کے بعد کیا کیا ایم کو این میں بدلا پلس کا ون کیا پھر سے اس نے تو ایم این رمیز ٹی بی این ای ہے نا ٹھیک ہے پھر سے این میں بدلا اور اس کے بعد ای کو ایف میں بدلا تو اس کا مطلب یہ پر سے پلس ون ہوا اور اس کے بعد ایس کو ٹی م بدلا تو ایس کو پھر بھی پلس ون ہوا اور ایچ کو جے میں بدل لے اچ آئی جے ان کے پلس ٹو میں بدلا تو یہی آرڈر اگر ہم اپنا لیں اپنا رن بیر کو تو آر کو ہم کس میں بدلیں گے پلس ٹو کریں گے اس سے پہلے تو آر ایس ٹی تی سے ہم شروع کریں گے اور اس کے بعد تیسے جم شروع کر دیں گے تو پہلے دو اپسنز ایلیمنیٹ ہو چکے ہوں گے اب آپ دیکھو دوسرا کیا ہے ہمارے بعد لیٹر اے دوسرا لیٹر ہے اے تو اے کو ہم کس میں بدلیں گے پلس ون کر رہے ہیں ہم دوسری بار تو پلس ون کریں گے بی میں بدل دیں گے تو ٹی کے بعد بی آ جائے گا اوکے اس کے بعد ہم تیسے لیٹر پہنچیں این پہ این کے ساتھ پھر سنواری کریں گے پلس ون تو این او سوری ایم این کیسا آیا ایم این تو ٹی کے بعد این آیا ہے تو آر اے تب تو صحیح ہے آر کو اس نے ٹی میں بدلا ہے اور اس کے بعد اے کو بی میں بدل دیا تو ٹی بی ہو گیا لیکن این کو اس نے جو ہے پی میں بدل دیا اگر اس سے آپ سے دیکھیں تو ٹی میں میں نہیں بدلنا چاہیے تو ٹی بی او تو کہیں پہ آئی نہیں رہا ہے یہ بھی سوال غلط لگ رہا ہے ایک بار اور اس کو دیکھ لینا گوھر سے ادرائی اس میں بھی ڈککت ہو سکتی ہے اگلة پسندی کے پسند سے کا پچیس ہے dp کا پریانکا ki saas ہے جس کے پتی رنبیر کی پتنی کے ساسور ہیں سلمان ڈی پی کا że پتی کا اکلواتہ بیٹھا ہے جبکی گیٹرینا رنبیر کی ماہ کی اکلواتی بیٹی ہے سلمان کا گیٹرینال سے کیا ساہم مند ہے تو ڈی پی کا پریانکا کی چونکہ saas ہے تو پریانکا دیکھو یہاں پہ ہے اس پیڑی میں پریانکا یہ ہے caminho ڈی پی کا جو اور یہ کون ہے ساس ہے نین کی یہ بھی فیمیل ہے اور یہ بھی فیمیل ہے جن کے پتی کس کے پتی پرینکا کے پتی رنبیر کی پتنی کے سصور ہیں تو اس کا جو بھی پتی ہوگا رنبیر کی پتنی کا سصور ہوگا مطلب یا آپ نے پتی ہے کوئی یہ پرینکا ہے اور ان دونوں کا بیٹا جو ہے وہ رنبیر ہے ایکلوتا بیٹا ہے یہ بھی تھے جبکہ کیاٹرینہ رنبیر کی ماں کی ایکلوتی بیٹی ہے رنبیر کی ماں کی ایکلوتی رنبیر کی ماں تکھیکا یہ ہے تو اس کی ایکلوتی بیٹی کون ہے کیٹرینہ یہ ان دونوں کی بیٹی ہے سلمان کا کیٹرینہ سے کیا سمبند ہے دی پی کا گیا پتی کا گلو تھا بیٹا کون تھا سلمان تو سلمان کیا ہوا اور اس کا پریانکا کا پتی سلمان ہے اور یہ کیٹرینہ کون ہے اس کی بیٹی ہے پوچھا گیا ہم نے سلمان کا کیٹرینہ سے کیا سمبند ہے سلمان پتا ہے ان کا تو آپسن سی آپا صحیح ہو جاتا ہے